جمعی خدام خاجہ کی جانب سے ہم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جتنے بھی عاشقان خاجہ غریب نواز ہیں خواہ وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ورگ سے تعلق رکھتے ہیں تمام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ خاجہ صاحب کی چاہنے والے ہیں اور آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو اپنے پڑوس میں عرد گرد میں جو لوگ اس لوگ ڈاؤن کے اس ماحول میں جو روز مرہ کے کمانے والے ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں ان لوگوں کی آپ مدد کریں ان کو راشن دلوائیں اور ان کی جو بھی ضروریات آپ ان کی انداد کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ تعالی ہم دربار میں دعا کرتے ہیں خاجہ صاحب کے دربار میں کہ سرکار غریب نواز کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ میں رہے گی اور اللہ تعالی آپ کے مال میں اور برکت اور رحمت عطا فرمائے گا اور ہر بلا اور آفات سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور کورونا جیسی اس وبا سے بھی آپ محفوظ اور بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالی خصوصا جمعی خدام خاجہ مسلمان آن اجمیر و ملت اسلامیہ تمام مسلمان آن ہند سے بھی ہماری موضہ بانا گزارش ہے کہ آپ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زکاة نکال دیں لہٰذا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس وقت جو لوگ روز مرہ کا کام کرتے ہیں روز کما کر کے کھاتے ہیں ان کے کام دھام سب بند ہو گئے ہیں آمدنی بند ہو گئی ہے لہٰذا وہ لاچار ہیں نادار ہیں مجبور ہیں تو آپ ان کی مدد کریں اور اس زکاة کا استعمال اس موقع پر کریں تاکہ اللہ تعالی کے خوشنودی آپ حاصل کریں گے سرکار غریب نواز کے سبقے میں اللہ تعالی آپ کے مال میں اور برکت اور رحمت عطا فرمائے گا اور ساتھی ہر بلا اور آفات سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے میں حضور سرکار غریب نواز کے سبقے میں آپ محفوظ رہیں گے اور حضور کا بھی یہ ارشاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے پڑوس میں اگر بھوکا ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو یہ انسانیت اور مساوات کا پیغام غریب نواز نے یہاں پر دیا ہے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھوکا ہے اور اگر آپ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تو حضور کا ارشاد ہے کہ آپ میری امت میں سے ہی نہیں ہیں لہٰذا حضور کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں اور جو مجبور ہیں لاچار ہیں ان کو مدد کریں اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زقاة بھی لینا واجب نہیں ہے لہٰذا ان لوگوں کو بھی اپنے ذاتی مال سے جو کچھ بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ان کے راشن پانی کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی حضور سرکار قریب نواز کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ میں رہے گی اور آپ کو مال میں بھی اضافہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ہر بلا اور آفات سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور خاص طور سے خاجہ صاحب کے دربار سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت ہند نے بھارت سرکار نے جو یہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس کی مقمل عمل کریں اس کے اوپر اور پابند رہیں اپنے گھروں میں رہیں اس وقت دیج وقتی اور حب الوطنی صرف اسی میں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا یہی آپ کی دیج بھکتی ہے اور حب الوطنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ